ڈال گوست اور لوکی کی سبجیوں کی بہت زیادہ یمی بنتی ہے اور ویسے بھی مجھے تو لوکی اور دال تو پسر لیے تو چلیے دیکھتے ہیں ڈال گوست لوکی بنانے کے لیے ہم نے ارہر کی دال لیا ایک کٹوری بھر کے ملکہ توور کی دال جس کو بولتے ہیں اور ایک کٹوری سے تھوڑا سے کم ہم نے چنے کی دال لیا ہے مون کی دال ہم نے چھلکے والی لیے کہ ہمارے چھلا ہوا دال نہیں تھا اس لئے ہم نے چھلکے والی دال آدھا کٹوری لے لیے آدھا کٹوری ہم نے مسور کی دال لیے ہیں اور آدھا کٹوری ہم نے ارہت کی دال لیے ہیں ہم نے چار پرانے کوکر دیکھیں ہم نے ایک نیا کوکر لائے ہیں اب اس میں ہم گرم پانی میں یہ دال ہم ڈالیں گے جو پانچوں دال کو ہم نے بول لیا اچھے سے ہم تھوڑی سی حلدی ڈالیں گے آدھا چمچ اور نمک ہم ڈالیں گے ایک چمچ اپنے سوادکر میں ساتھ نمک ڈالیں گے اور آدھا چمچ ہم اس میں پیل آل میرچ ڈالیں گے بس ہم اس موکر کو بند کر کے دو سٹی لگائیں گے ہمیں دو سٹی لگانا ہم نے چار بڑے چمچ سے بھر کے سرسو کا تیل ڈالیں گے ہم نے دو چھوٹی لانگ زیرہ ہے جائے پتری اور دالچینی ہے ہم نے دال جائے تیل ہمارا درم ہو چکا ہے اب اس میں ہم نے کم سے کم پانچ سے چھے بڑے بڑے پیاس لیا تھے اسے ہم نے کٹ کر لیا ہے اب اس تیل میں یہ پیاس ہم ڈالیں گے اچھا سے ہم نے گوڑن بڑا پڑے گے پیاس گوڑن بڑا پڑے گے اب اس میں ہم گوست ڈالیں گے گوست ڈالیں گے گوست ڈالیں گے گوست ڈالیں گے پاو ہے چمج بھرے گے اس میں ہم دو چمج بھر کے اپنے کلیسو کا پیسٹ ڈالیں گے اس کے بعد ہمیں اس میں ڈالنا ہے ہم نے ایک چمچ بھر کے کسمیری مرچ لیا ہے دو چمچ بھر کے دھنیا پوڑر لیا ہے ایک چمچ بھر کے لال مرچ لیا ہے ایک چمچ چھوٹے چمچ سے ہم نے حلدی پوڑر لیا آدھا چمچ ہم نے کالی مرچ لیا ہے سب اس میں جائے گا پھر اس میں ہم ایک چمچ بھر کے رمک سوا دلو سا ڈالیں گے آپ اپنے جائے کے حساب سے ڈال لیچے گا پھر اسے میکس کریں گے پانچ منٹ تک گھون چکا اس میں اب ہم کم سے کم ہم ایک پوڑ ٹاماٹر کو ہم نے کٹ لیا ہے اس سے ایک پوڑ ٹاماٹر ہم ڈالیں گے اسی میں ہم ایک کٹوری گھر کا تاجہ دہی ڈال دیں گے دونوں کو اچھے سے میکس کریں چار سے پانچ ہری میرچ ڈالیں گے ڈیڑھ کپ کم سے کم پانی اس میں بھر کے ام ڈالیں گے میڈیا مارک کے دو سے تین سیٹی لگائیں گے اس کے پاس اسے پھر بھونیں گے اچھے سے اس کوکر میں ہماری دو سیٹی لگ گیا اب اس کوکر میں دو سیٹی لگ گیا اسے اب ہم کھول رہے ہیں ہم نے ایک لوکی لیا تھا اسے ہم نے اتنے بڑھ بڑھ ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اب یہ لوکی جائے گا گوست میں اس کو ڈال کے ہم بھونیں گے بھونتے بھونتے ہمارا لوکی بھی کل جائے گا اسے پھر بھونیں گے اسے پھر بھونیں گے اسے پھر بھونیں گے اسے پھر بھونتے رہیں گے ہماری اچھے سے ڈال گئی ہے دال پک چھپی ہے اسے اچھے سے اسے سمکس کر لیں گے یہ دال گوست لوکی ہے اور ایک ہم آپ کو بتائیں گے دالچا بھونتے جو چنے کی دال میں بنتا ہے دالچا وہ بریانی میں ناکرو سائیڈ میں بریانی میں خوب کھاتے ہیں یہ دال ہم اس میں مکس کر رہے ہیں گوست اور لوکی میں اچھے سے اسے مکس کریں گے اب اس میں ہم تھوڑا سے یہ گرم پانی ہے یہ کیا ہے تھوڑا سے گرم پانی ڈالیں گے اسے دال پک چھپی ہے کوئی بھی چیز برباد نہیں کرنا ہے پھر ہم اس میں مکس کر دیں گے اس میں تھوڑا سے املی کا پانی ڈال رہے ہیں اگر آپ کے پاس امچور ہے تو آپ امچور کو ڈال سکتے ہیں یہ ہمارا گھر کا مسالہ ہے گرم وہ میں ڈال دیں گے پھر ہمیں اسے اچھے سے مکس کرنا ہے پھر یہ تھوڑا سے کھول جائے اچھے سے پک جائے تو اس میں ہم دھٹیاں پٹی ڈالیں گے اور تھوڑا سے تڑکا ماریں گے دال بوس میں ہم یہ تھوڑا تڑکا ماریں گے سوٹی مرچ پیاز اور کس میری مرچس میں ڈالیں گے کوئی ضرور ہی نہیں ہے اگر آپ کو ڈالنا تو ڈالیں گے سوٹی مرچس میں ڈالیں گے سوٹی مرچس میں ڈالیں گے اور اسے ہمارا بھی گھر میں ڈالیں گے سوٹی مرچس میں ڈالیں گے پھر والا بہت زائکے دار بنا ہے اس لئے زائکے دار بنا ہے اس لئے زائکے دار بنا ہے تو ایک اور بہت میں آپ کو زائکے بتا کے لئے دکھتی ہوں اور ڈال بہت ڈالی ہے تو اس میں بلکل بھی ایسا نہیں لگ رہا بہت زائدہ چٹ پٹا اور بہت اچھا بنا ہے بہت زائدہ چٹی بنا ہے تو اس فرسیبی کو اپنے گھروں میں ضرور کریے گا اور بنا کے آپ رو مجھے کومنٹ کریے گا کہ آپ کو کسی لگی ٹیلین کے لئے بائے